بہریہ ڈاؤنگ کراچی میں 500 اسکور یارڈز کے پلوٹس بہترین لوکیشن پر اس پر غداب حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی انویشمنٹ کے لیے اور آپ کے خصوصی طور پر گھر بنانے کے لیے سب سے اچھے پریشنٹ کون سے ہیں اس کے بارے میں آج بات کرتا سلام علیکم دی ایڈرس لیل اسٹیٹ این بیلڈرز کے پلیٹ فارم پر میں اسامہ حبیب انساری ایک دفعہ پھر اپنے انویسٹر اپنے کلائنٹس کو خوش آمدید کرتا ہوں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہریہ ڈاؤن کراچی پر اور جیسا کہ آپ بہترین بہریہ ڈاؤن کراچی میں ڈیل نہیں کرتے ہم ڈی ایڈرس لیٹی کراچی میں بھی ڈیل کرتے ہیں تیسرہ ڈاؤن اسکیم 45 اور اس کے علاوہ اسکیم 33 اسکیم 45 کی تمام لیگل اور اتھینٹک سوچائٹیز کے اندر الحمدللہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو ویڈیو کی ٹائٹل سے پتہ چل رہا ہے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں بہریہ ڈاؤن کراچی کے بڑے پلوٹس پر اور خصوصی طور پر اس انویٹری کے اوپر جہاں پر بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس انویٹری یعنی یہ 500 اسکوار یارڈز کی اوپر ایسی لوکیشن ہم چوز کریں کہ جس کے اوپر ہم اپنے خوابوں کا گھر انتہائی خوبصورت انداز میں بنا سکے تو اس کے بارے میں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایسے کونسے پریسنٹ ہے کہ جس کے اندر آپ 500 اسکوار یارڈز کا انتہائی خوبصورت گھر بنا سکتے ہیں جس کے لوکیشن بہت آؤٹ کلاوس ہو ویسٹ اوپن بھی ہو اور جس کا ویو ایسا ہو کہ وہاں سے پورے بحریہ ٹاؤن کراچی کا پورا ویو آپ دیکھ سکیں اور انویسمنٹ کے لیے بھی حساب سے اچھا ہو کہ اگر ان کیس کوئی گھر بنانا نہیں چاہ رہا اور اس کی انویٹری ہے کہ پروفٹ میں جاتی ہے اور وہ صرف اپنا پروفٹ ٹیک کر کے باہر نکلنا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے کونسے پریسنٹ بہتر ہے ان ساری چیزوں کو ان سارے پوائنٹس کو اپنی اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کور کروں تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے بیریٹ نون کراچی کے اندر 500 سکور یارڈز کے جو پلوڈز ہیں اس کے میجورٹی پریسنٹ کے اندر بیری اینپ پزیشن دے دیا ہے آپ اپنی پسند دیدہ لوکیشن پر جا کر کھڑے ہو کر اس پلوڈ کو پرچیس کر سکتے ہیں اس پلوڈ کی آن گیرونڈ لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے بعد آپ چاہیں تو اس پلوڈ کو پرچیس کریں تو دیکھنے سے سمجھنے سے اور پلوڈ کی لوکیشن آن گیرونڈ دیکھنے سے اتنا ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ کونسی لوکیشن پر گھر بنانا چاہیے کونسی لوکیشن پر گھر نہیں بنانا چاہیے وہ صرف انویسمنٹ پونٹ ایفیو کیلئے اچھا ہے تو دیکھنے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 500 سکور یارڈز کے اندر جو پرچیسنٹ ہے سب سے پہلے پرچیسنٹ 4 آتا ہے پھر اسی کے بعد اگر ہم جین ایوینیو پر جاتے ہیں تو پرچیسنٹ 17 آتا ہے پرچیسنٹ 17 کے ساتھ تھیم پارک سے آگے ہے لیفٹ ہینڈ پر پرچیسنٹ 9 جس کو بہریہ ہیلز بھی بولتے ہیں وہ آتا ہے اسی سے ہم تھوڑا اور آگے جائیں گے تو گولف کے ساتھ پرچیسنٹ 27 اے آتا ہے اور پرچیسنٹ 27 اے کے جسٹ اپوزٹ رائٹ ہینڈ سائیڈ پر مین جین ایوینیو پر پرچیسنٹ 29 آتا ہے پرچیسنٹ 29 سے ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو پرچیسن 33 کی ہمیں لوکیشن نظر آتی ہے جو کہ نیئر اسپورٹ سیٹی ہے تو یہ پرچیسنٹ ہے پرچیسنٹ 4 سیونٹین نائن ستائیس اے اور ٹونٹی نائن اور 33 تقریبا یہ 6 سے 7 پرچیسنٹ سے جو کہ 500 سکوار یارڈ پر ہیں اور تقریبا سارے ہی پرچیسنٹ پر بہریہ نے پوزیشن دے دیا ہے اسپیشلی وہ لوکیشنٹ جو کہ پوری طرح سے بہریہ نے ریڈی کر دی ہے جس کی سٹریٹس ریڈی ہیں جہاں روڈ کی کارپیٹنگز وغیرہ ہو چکی ہیں جہاں سٹریٹ لائٹس وغیرہ اور جہاں پر سارے سیولیش کے کام اور وارٹر کے لائن وغیرہ سب چیزیں ہو چکی ہیں وہاں پر بہریہ نے پوزیشن دے دیا ہے اچھا اگر میں پرچیسن 4 کی اگر میں بات کروں تو پرچیسن 4 بہریہ مین گیٹ سے تقریبا جو اس کا ڈسٹنس ہے آپ یوں سمجھ لیں کوئی 5 سے 6 کلومیٹر کے آس پاس کا اس کا ڈسٹنس ہے اور یہ ہیڈ آفیس کے قریب ہے منڈوے اے کے قریب ہے منڈوے بی کے قریب ہے اور یہاں پر جو ریڈ ہے 580 سکوار یارڈز کا وہ تقریبا تقریبا آپ یوں سمجھ لیں جو شروعات ہو رہی ہے اس ریڈ کی جو شروعات ہے تقریبا ایک پچاس ایک ساٹھ سے لے کے دو اور دو پلس تک ریڈ جا رہا ہے ڈیپینڈ آن لوکیشن اچھا یہاں پر بیریہ نے پوزیشن دے دیا ہے اور گھر بھی یہاں پر بڑے ہی دیزی سے بن رہا ہے فل پیس پر گھر بن رہا ہے ایوین کہ اگر آپ جب اس پریسنڈ کو آن گی رون وزٹ کریں گے تب بھی آپ کو یہاں پر بہت سی کنسٹرکشن ہوتی ہو نظر آئے گی اور ایوین کہ آپ جو یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے گھریاں پر بن رہے ہیں اور کتنی خوبصورتی سے یہاں پر لوگ گھر بنا رہے ہیں تو جو لوگ شور شرابے میں رہنا پسند کرتے ہیں جن کو حلہ گلہ چاہیے اور رونک والی جگہ چاہیے تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ پیسنڈ فور میں جائیں کیونکہ ساری چیزیں نیر ہیں کمرشل کے قریب ہیں لیبرٹی کمرشل قریب ہیں مڈوے اے بھی سب قریب ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی آوٹڈٹس وغیرہ جتنے بھی پوری مارگیٹ ہے وہ سب آپ کے نیر ایسٹ ہوگی تو پیسنڈ فور ان لوگوں کے لئے بڑا ہی سیوٹے پر ہے اچھا اگر ہم مین جنوی ہم مین جنوی نیو پر آتے ہیں تو پیسنڈ سترہ کے ہمیں لوکیشن نظر آتی ہے جو کہ تھیم پارک کے کافی نزدیک ہے اور اگر اس کے میں دسٹنس کے بات کروں تو تقریباً اس کا پانچ کلومیٹر کے اس پاس کا اس کا ڈسٹنس بنتا ہے اور اس کا بھی بہری انہی پوزیشن دے دی ہے یہاں بھی گھر بن رہے ہیں اور یہاں جس ٹائم آپ کو پرچیزنگ کرنے کے لئے پلوٹس ملتے ہیں اس کا ریٹ تقریباً ایک ساٹھ اور ایک سپینسٹ سے شروع ہے اور اس کا بھی دو پلس تک ریٹ جا رہا ہے ڈیپینڈ آن لوکیشن یہاں بھی بہری انہی پوزیشن دے دی ہے یہاں بھی گھر بن رہے ہیں بس اتنا فرق ہے کہ پرچیزن فور پرچیزن سترہ میں پرچیزن سترہ مین جینہ وینیو پر ہے تو مین روڈ کی جو اس کی ورث ہے وہ ساری زندگی تہایات رہے گی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہاں لیکن یہ ہے کہ کمرشن سے دور ہے رونک والے علاقوں سے دور ہے جو لوگ تھوڑا رونک سے آوائٹ کرتے ہیں ان کے لئے میں سمجھتا ہوں پرچیزن سترہ کافی اچھا پرچیزن ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے پرچیزن نائن ہے جو کہ میرا موس فیوریٹ پرچیزن ہے پاسو بس کے حوالے سے بیریہ ہلس جس کا وہ نام دیا گیا ہے فولی ہائٹڈ لوکیشن اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی انتہائی خوبصورت یہاں پر جو گھر بن رہے ہیں اس گھر کی ورث کی بھی اگر میں بات کروں تو یہاں تقریباً جو گھر بن رہے ہیں انتہائی خوبصورت گھر بن رہے ہیں اور اگر وہی گھر آپ سیل آؤٹ کرنے بھی جاتے ہیں تو تقریباً آٹھ کروڑ شاڑے آٹھ کروڑ تک گھر یہاں پر بگ بھی رہے ہیں مطلب کتنا ڈیفرنس ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی لوکیشن کتنی خوبصورت ہوگی اچھا اگر اس کے میں ریٹس کی بات کروں پانسو گز کے حوالے سے اور پانسو گز کے یہاں جو ریٹس چل رہے ہیں تقریباً کم سے کم ایک ستر پہ چھتر سے لے کے دو پلس تک کہاں پہ ریٹس جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پانسو گز کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ہزار اور کچھ دو ہزار گز کے بھی یہاں پہ آپ کو پلوٹس مل جاتے ہیں لیکن نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت پرسنٹ ہے انویشمنٹ کے لیے گھر بنانے کے لیے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جب اس جگہ کو وزٹ کریں گے تب آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ کیوں میں اس کی اتنی تعریفیں کر رہا ہوں کہ پرسن نائن نو ڈاؤٹ پانسو کے حوالے سے انتہائی خوبصورت پرسنٹ ہے اچھا ہم تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو ہمیں گرینڈ جاما ماسک گروس کرتے ہوئے تھوڑا اور آگے ہم جاتے ہیں تو ڈانسنگ فانٹین کے بعد پرسن ستہائیس ایکی لوگیشن نظر آتی ہے جو کہ لیفٹ ہینڈ پر ہے اور جو کہ مین گیٹ سے تقریباً جو اس کی اپروکسیمیٹ اس کا ڈسٹینس ہے تقریباً آئیوں سمجھ لیں بارہ سے تیرہ کلومیٹر کے اس پاس اس کا ڈسٹینس ہے اور یہاں بھی سارے پانسو گز کے پلوٹس ہیں اور یہاں بھی کنسٹرکشن نے سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں جو آپ کو ریٹس ملتے ہیں پانسو گز کے تقریباً آئیوں سمجھ لیں کوئی ایک کروڑ سے لے کے ایک کروڑ چالیس پچاس لاکھ تقا کوئی ہاں پہ ریٹ ملتا ہے پانسو گز کا یہ بھی اچھا پرسنٹ ہے کچھ لوکیشن اس کی ہائٹڈ ہے کچھ لوکیشن اس کی تھوڑی سی ڈپریشن پر ہے اوورال یہ پرسنٹ انویسمنٹ کے لیے اور گھر بنانے کے لیے اچھا ہے پورا ڈیولیپ ہو چکا ہے یہ پرسنٹ اسی کے ساتھ جو پرسنٹ آ رہا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پر تقریباً چودہ کلومیٹر کے ڈیسٹینس پر وہ ہے پرسنٹ ٹونٹی نائن اور پرسنٹ ٹونٹی نائن بھی مین جین آوینیو پر پوری طرح سے یہ ڈیولیپ نہیں ہوا ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹی تو سیونٹی پرسنٹ یہ پورا پرسنٹ جو ہے ڈیولیپ ہے کچھ ایریا اس کا ڈیولیپ نہیں ہوا اگر یہاں آپ ریٹ کی بات کرتے ہیں اور یہاں اگر پانسو گرس کی پرچیزنگ آپ کرتے ہیں تو یہاں آپ کو کم سے کم ریٹ ملے گا نائنٹی لیک سے لے کے تقریباً ایک کروڑ چالیس اور ایک کروڑ پنتالیس تاگل لگ تک یہاں پر ریٹ جا رہا ہے یہاں آپ کے برمی بہریہ نے پوزیشن دے دیا ہے یہاں بھی آپ گھر بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم تھوڑا اور آگے جاتے ہیں مین جین آوینیو پہ تو اسپورٹ سٹی شروع ہو جاتا ہے پانسو گرس کی اسی لئے اس کا ریٹ بھی اتنا زیادہ سٹیبل نہیں رہ سکا تو یہاں جو کم سے کم پلوڈ آپ کو ملتے ہیں تقریباً ساٹھ پانسٹھ لاکھ سے یہاں پر پلوڈ شروع ہے اور ایک کروڑ تک یہاں پر پلوڈ جا رہا ہے یہاں پر بہت آپ کو برائیٹی مل جائے گی پانسو گرس کی اور جس طرح آپ چاہیں سستے سے سستا چاہیں مہنگے سے مہنگا چاہیں وہ آپ کو یہاں پر پلوڈ مل جائے گا ڈسٹنس اس کا کافی ہے تقریباً سولہ سترہ کلو تقریباً سولہ کلو میٹر کا ڈسٹنس ہے لیکن یہ ہے کہ جس کا بجٹ کم ہے جو پانسو گرس میں لینے میں انٹریسٹڈ ہے اس کے لئے بہت ہی مناسب جائے گا ہے پرسن تھیٹی تھیری تو یہ پورا اس کا اوور ویو تھا ہے پانسو گرس کا اور مزید کوئی اور انفارمیشن آپ کو پانسو گرس کے حوالے سے چاہیے اور انویشمنٹ پانٹ اف یو سے اور یہ رہائش کے حوالے سے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے اگر اس کے میں ٹرانسفر پروسس بتاؤں تو اس کی جو ایف بی آر ویلیو آج کل چل رہی ہے ایف بی آر ویلیو اس کی ہے تقریباً سکسٹی وان لیکس سکسٹی تھاؤزر اور اسی ویلیو کے اوپر سیون پرسنٹ اور ٹو پرسنٹ آپ نے ٹیکس دینا ہے اگر آپ فائلر ہیں تو ٹو پرسنٹ نون فائلر ہیں تو آپ نے سیون پرسنٹ ٹیکس پی کرنا ہے ایز ای بائیر ٹھیک ہے یہ اس کا ٹیکس ہے اور اگر میں اس کی ٹرانسفر فیس کی بات کروں ٹرانسفر فیس کی اگر میں بات کروں تو ٹرانسفر فیس پانسو گرس اس وقت چل رہی ہے ایک لاکھ پچپن ہزار تقریباً تو یہ اس کا ٹرانسفر پروسس ہے ٹیکس آپ نے پی کرنا ہے ٹرانسفر فیس آپ نے پی کرنا ہے اور باس آنی بہریا کے ہیڈ آفیس میں یہ پلوٹ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل تھی اور ایک اچھا پلوٹ بھی میرے پاس اس وقت موجود ہے پرسنٹ ستائیسے کا تو جو انویسٹر جو بائیر انٹرسٹڈ ہوں وہ کانٹیکٹ کریے گا پرسنٹ ستائیسے کے اندر 288 سیریز کا ہی پلوٹ ہے ویری نیئر پرسنٹ ستائیسے کی انٹرسٹ کے بلکل ساتھ ہے اللوٹمنٹ کے ساتھ یہ پلوٹ ہے اور آپ یوں سمجھ لیں تقریباً اس کی جو قیمت ہے وہ ایک کروڑ 33 لیکس ون کروڑ 33 لیکس اس کی ڈیمارڈ ہے تو جو انویسٹر لینے کے خواہش مند ہو وہ ضرور اس پلوٹ کو پہلے وزٹ کریں پھر اس کے بعد آپ اس کی آفر مجھے کرنے کریے گا تو اپنی ویڈیو کو آج میں یہی انٹ کرتا ہوں مزید معلومات کے لیے میرے نمبر پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اور اپنا بہت کی خیال رہیے گا نیکس ویڈیو تک تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ